جو کل اکیس تاریخ کو بارہ بجے یہاں ٹاؤنشپ کرکٹ گراؤنڈ یونیورسٹی میں مناج یونیورسٹی کے ساتھ جلسے سے تاریخی خطاب کریں گے وہ ہم یہاں پہ تیاریوں کو حوالے سے موجود ہیں میرے ساتھ آج میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب چودری محمد سرور صاحب کا گوینڈر صاحب کا کے جو وقت نکال کے آئے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی برپور سپورٹ کر رہے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے نہ صرف وہ الیکشن کے حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ جلسے کے اندر بھی انہوں نے اپنی آمد ظاہر کی ہے اور تیاریوں میں بھی ہمیں مدد کر رہے ہیں میرے ساتھ اسلم گل صاحب بھی موجود ہے اس سے پہلے کہ چوہیس صاحب کوئی بات کہیں میں دو تین گزارشات میڈیا کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو ہمارے اس حلقے کے این اے وان ٹو سیون کے جو پروینچل امیدوار ہے منظر پی پی وان سکس ٹو سے منظر کھوکر صاحب ان کے گھر پہ پیٹل بمپ سے حملہ کیا گیا بہت ہی زیادتی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو بھی ہم نے لکھا اور انہوں نے نوٹس لیا لیکن ابھی تک ایف آئی آر نہیں کٹی اور دوسری چیز کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے یہاں پہ تمام جو سٹیمرز ہیں ان کی ایڈویٹائزمنٹ کا میٹیریل ہے کل رات تک لگا ہوا تھا آج صبح جب ہم ہلکے میں آئے ہیں وہ سارے کا سارا اتار دیا گیا ہے اور صرف یہاں پہ نون لیگ کے کینیڈیٹ کا موجود ہے میں یہ انتظامیاں سے مزیراعلا پنجاب سے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اتنے گبرا گئے ہیں کہ ان کا ایڈویٹائزنگ کا میٹیریل بھی اتار کے لے کے جانے لگ گئے ہیں آپ ہمیں الیکشن کے اندر تو اس قسم کی پرابلمز نہ دیں ویسے تو پھر آتیو رفیق صاحب کے وہ کل جو گئے تھے وہاں پہ شیعہ رہنما کی طرف وہاں پہ بھی ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو یہ تو سرہ سر زیادتی کی جاری ہے کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کاروائی کی ہے پنجاب کی انتظامیاں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے اوپر کاروائی کریں اور ایف آئی آر دیں اور ان لوگوں کو متعلقہ لوگوں کو پکڑیں کیونکہ یہ الیکشن کے اندر اس طرح کے معاملات ہونے نہیں چاہیے آج ہم انشاءاللہ کل اکیس طریق کو بطور اتوار بارہ بجے بلاول صاحب جلسہ کرنے جارہے ہیں چودری سرور صاحب یہاں پہ موجود ہے میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چھوٹے بھائی بلکہ بتیجے علی بدر نے جو باتیں کی ہیں سب سے پہلے تو میں ان کو انڈوس کرتا ہوں اور میں انتظامیہ سے اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری بھٹو ایک انٹرنیشنل پرسنیلٹی ہیں انٹرنیشنل لیڈر ہیں اور پوری دنیا سے ابزرور جو ہیں برطانیہ سے امریکہ سے یورپ سے یہاں پر آ رہے ہیں اور اگر بلاول بھٹو زرداری کو لاہور میں پنجاب کے دار الخلافہ میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی مشکلات جو ہیں بن جائیں گی تو میری ایک ہی درخواست ہے کہ ہم لادلے نہیں بننا چاہتے ہم کسی قسم کی سپورٹ نہیں چاہتے لیکن ہم ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے اور انشاءاللہ یہ جو دفتر پہ حملہ ہوا ہے جو جو پوسٹر اتارے جا رہے ہیں اس سے علی بادرہ گھابرانہ نہیں ہے یہ ان کی گبراہٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے کہ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ ہلکہ ایک سو سائی سے بلاول بھٹو جیت رہا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے چار پانچ دن سے میں کمپین میں ہوں میری توقعات سے زیادہ لوگ جو ہیں بے نظیر بھٹو شہید کے بیٹے کو اور ظلف کرلی بھٹو شہید کے نواسے کو یہاں سے میمبر نیشنل اسمبلی بنانا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ لاہور کے لوگوں نے جس طرح نائنٹین ایٹی سکس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب وہ آمریت کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی تو جو فقید المثال ان کا استقبال کیا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے لاہور سے ان کو میمبر آف نیشنل اسمبلی الیکٹ کریا تھا اور وہ ینگسٹ پرائم منسٹر جو ہیں وہ پاکستان کی بنی تھی اسی طرح سے مجھے یقین ہے کہ بلاول بھی پینتی سال کے بعد لاہور سے ان کی فیملی الیکشن لڑ رہی ہے اور وہ لاہور سے ایم اینے بنیں گے اور پاکستان کے انشاءاللہ وزیر آزم بنیں گے تو میں لاہور کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کل بلاول بھٹو صاحب یہاں جلسہ سے خطاب کریں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑی کثیر تعداد میں یہاں تشریف لائیں اور ان کے خیالات کو سنیں اور بلاول بھٹو زرداری کو لاہور سے کامیاب کرائیں جب آپ اس کو کامیاب کرائیں گے تو اس سے ہمارا وفاق بھی مضبوط ہوگا فیڈریشن بھی مضبوط ہوگی اور سندھ میں اور چھوٹے صوبوں میں ایک بہت بڑا میسج جائے گا کہ لاہور کے لوگ بڑے لوگ ہیں کھلے دل کے لوگ ہیں یہ بلاول بھٹو کو یہاں سے کامیاب کروائیں لیول پلائنگ فیلڈ کی بات آپ بھی کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی جو ہے وہ بھی یہی بتیں کر رہی ہیں لیول پلائنگ فیلڈ دینا کس نے ہے لیول پلائنگ فیلڈ الیکشن کمیشن نے دینا ہے لیول پلائنگ فیلڈ جو ہے نگران حکومتوں نے دینا ہے اور ان کو دینا چاہیے لکھے میں پہلے تو آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ ہمیں بھی مسئلہ تھا جب میں شادرہ میں کینڈیڈیڈ تھا تو ہمارے جو کاف کے سپورٹر تھے ان کو اٹھایا جا رہا تھا لیکن میں یہ بات اچھا کیا آپ نے یہ واضح کر دی میں بھی کر دوں کہ بہت سی کنفیوزن ہے بہت سی جو ہیں ڈیفرنٹ لوگ بات کر رہے ہیں دیکھیں میں پاکستان مسلم لیگ کاف کا چیف ارگنائزر بھی ہوں پنجاب کا صدر بھی ہوں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انڈویجول کپیسٹی میں جس کو ہم چاہیں جہاں کاف کا کینڈیڈیڈ نہیں ہے ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں جس طریقے سے یہاں پر بلاول بھٹو اور ان کی فیملی کے ساتھ میرے چالیس سال کے تعلقات ہیں تو میں اپنی پرسنل کپیسٹی میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس نہیں ہے جب ہمارا الائنس نہیں ہے تو ہم نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو ازاد کر دیا ہے کہ جس کو چاہیں وہ سپورٹ کریں میں یہاں پر بلاول بھٹو کو سپورٹ کر رہا ہوں گجر خان میں میرا راجہ پرویز اشرف صاحب سے تعلقات ہیں اور لوگوں سے پارٹی کے اندر تعلقات ہیں تو انشاءاللہ ہم یہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد ہم نے ان کے ساتھ الائنس بنانا ہے تو ہم ان کو بھی سپورٹ جو ہے جہاں وہ جیت سکتے ہیں کریں گے بہت سے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں جی ابھی تک تو میں جو آپ کو میں نے بتا دیا ہے میں جن کو سپورٹ کر رہا ہوں بڑا شرارتی سوال تسیل بتائیں کہ آپ کی اس عمر میں ایک نوجوان لیڈر ملک کا آپ کی توانہ حرارت سے متاثر ہوا اور آپ کو کمپین کے لیے فرانٹ فٹ بے لیایا یہ بچہ کیا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنے بھی میرے برطانیہ میں بھی کولیگ ہوتے تھے نا یہاں پر بھی جب میں گورنر تھا تو لوگ یہ مجھ سے سوال ہمیشہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ینگ ہیں نوجوان ہیں میرے ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں راشر ریاض صاحب یہاں پر رہے ہیں ندیم ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہم تھک جاتے ہیں آپ نہیں تھکتے بس یہ اللہ کی مہربانی ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے انرجی اس وقت آ جاتی جب میں امانداری سے میں آج آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں میرا کوئی پرسنل انٹریسٹ نہیں ہے کتن کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آپ پارلیمنٹ بننے کا شرف دیا دو دفعہ میں گورنر رہا سینٹ کا رہا میں آنسٹلی بلاول بھٹو کو ایک قاس سمجھتے اور میں یقینی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے سامنے چائز ہے جو بھی آپ کے سامنے پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں یا یہاں پر نیشنل اسمبلی کے امیدوار ہیں ان میں میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے is the best candidate for the نیشنل اسمبلی and best candidate for the پرائم منسٹر آپ پر دیکھیں میں بالکل اس وقت کاف کے ساتھ ہوں الیکشن میں کوئی بات بھی سیاست میں حرفیں آخر نہیں ہوتی لیکن میرے میں سمجھتا ہوں چوری شجاہ صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب چوری شجاہ کی مجھ سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب وہ وزیر داخلے تھے اور وہ مشکل میں تھے تو ایک ہی شخصہ جس نے ان کو مدد کی تھی تو یہ جو میرا رشتہ ہے چوری شجاہ کے ساتھ آصف علی زرداری کا بھی وہی رشتہ ہے بھئی میں اس پارے میں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں چاہتا ہوں جو ہے ابھی میں تو ابھی فوکس ہوں کہ بلاول بھٹو کو کامیاب کرنا ہے بس ایک ہی ایک ہی مشکل دیکھیں میں آپ کو بلکل ایمانداری سے کہوں گا کہ یہاں تک گجرات میں ہے ہمیں وہاں پر لیول پلینگ فیلڈ مل رہا ہے میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو حقائق کے برقص ہو بہت شکریہ مل رہا ہے مل رہا ہے مل رہا ہے